ماندیہ سواپتی جی آپ نے مجھے عام بجٹ پر بولنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے آپ کو دھنباد کرتا ہوں ماندیہ سواپتی جی میں دیش کے پردھان منطری جی دیش کے بیت منطری اور ان کے راج منطری اور پورے کبنیٹ کو بھی ہردے سے دھنباد اور بثائی کرتا ہوں مہدیہ واسطوں میں گاؤں گریب کسان مجدور نوجوان و محلاؤں کے دکاس کا بجٹ ہے اور واسطوں میں وہ دھرتی پر اتر رہا ہے یہ پچھلے دوہجار چودہ سے دوہجار انیش تک دکھائی پڑا ہے مہدیہ دوہجار چودہ میں جب دیش کے پردھان منطری کے روپ میں نڑیندر موڈی کا نام آیا دیش کے لوگوں کو ایک آسا جگی کہ ایسے سرکار سے ہمیں نیجات ملے گی جو پورے دیش میں پورے دیش میں لوٹ مچائی ہوئی ہے اور اسے ایک اچھے ساسک کے روپ نڑیندر موڈی آئیں گے نڑیندر موڈی آئیں گے اور نڑیندر موڈی سے یہ آسا بدی تھی اور دوہجار چودہ سے دوہجار انیش میں جب چنا ہوا تو لوگوں کو ایک بڑا بھی سواس لوگوں کے اندر آیا کہ وہی نڑیندر موڈی جو ہمارے آسا پر پورے دوپے نہ کھڑا اترنے کا کام کیے ہیں اور آج دیش کے لیے پنہ نتر تو کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں اور لوگوں نے اسی کا پردام دوہجار انیش کے لوگ سوا کے چناو میں دیا ہے اور لوگوں کے من میں یہ بھی سواس ہے کہ وہ گاؤں گریب کسان مجدوروں کا کلیان نڑیندر موڈی کے مادیم سے جو چل رہا ہے وہ ہوگا موڈے ایک جگہ سے جہاں چھوٹے چھوٹے باتوں پر جس کو کہیں کوئی دیکھتا نہیں تھا گاؤں میں اجت گھر یعنی سوچالے کا نرمان موڈے ہم تم گرامی چھتروں سے آتے ہیں وہ ہم آتا ہوں اور بہنوں کہ اسے کسٹ کو اس پیڑا کو ہم سب محسوس کرتے تھے وہ ہم آتا ہوں بہنے یا تو سندھیہ ہونے کا اندھیرہ ہونے کا انتجار کرتی تھی اگر ان کے سوچ کو اگر کہیں محسوس ہوتا تھا تو اور اس کے ہو جیسے کئی ایک بیماریاں وہ پال لیتی تھی لیکن دھنہ دیش کے پردان منتری انہوں نے پورے دیش میں سوچالے نرمان کے لیے ایک اویان چلایا میسن کے طور پر آج کروڑوں گھر وہ عجت گھر سے اچھاویت ہو رہا ہے اور گاؤں دہات میں بھی آج ان ماتاؤں اور بہنوں کو اس سندھیہ کا انتجار نہیں کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ سکتا پڑ لیے تو عجت گھر کا استعمال کرنے کا کام کر لیے مہدے ایسے ایک نہیں وہ جل کے لیے ہر گھر جل ہر گھر جل نل سے جائے اس کے لیے الگ سے بے وستہ اس دیش میں جل سکتی منترالے الگ سے ہفتھاپنا کر کر کے اور گاؤں گریب کسان مجدور بھی نل کا جل پیئے سدھ جل پیئے اس کے لیے پردان منتری نے سوچنے کا کام کیا ہے مہدے اس کے پہلے کاس اگر سوچا جاتا یعنی آجادی کے بعد سے جن لوگوں نے سکتا سمحالی اگر ایسے کسان اور گاؤں گریب کسان مجدوروں کے بارے میں اگر سوچے رہتے تو ہمیں لگتا ہے کہ آج ہمیں لگتا ہے کہ اور آگے برچر کر کے میرے نمودی جی اس کو اچھا دیت کرنے کا کام کیا رہتے لیکن مہدے کسی نے سوچا نہیں آج یہ سرک کی بات ہو گرام سرک یوجنا کی بات ہو آج یہ جو ٹارجٹ ہے مہدے ایک لاکھ پچیس ایک لاکھ پچیس جار کلومیٹر سرک کا نئے نرمان آج گاؤں میں بھی سرک کا جال دکھ رہا ہے وہ سرک کے نرمان ہم گاؤں کو مخ سرک سے جور کر کے اور ہمیں یادہ یاد کی اچھے اچھے صفدہ ملے کنیکٹیویٹی کی بات چاہے سرک کی بات ہو ریل کی بات ہو چاہے ہوای مارک کی بات ہو چاہے جل مارک کی بات ہو سب پر وشیس روپ سے اس دیش کے اس بجٹ میں پرودھان کیا گیا ہے اور اس سے لوگوں کو لاہ ملے گا مہدے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس سے صدن کے مادیم سے دیش کے سامنے جو یہ بجٹ آیا ہے وہ بجٹ کے مادیم سے آگے آنے والے دنوں میں ایک بکاس میں ایک کرانتی آئے گی بکاس میں ایک بڑا اجافہ ہوگا اور اس سے گاؤں بکشت ہوں گے مہدے آواز کی بات سب کو آواز یا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور اس کے لیے کام دھرتی پر ہو رہا ہے کروڑوں لوگوں کا آواز ملا اور آگے آنے والے دنوں میں آگے آنے والے دنوں میں دوہجار بائیس تک اس دیش کے سبھی لوگوں کو آواز مل جائے کسانوں کے آئے دھگنا ہو جائے یا مہدے ہمیں لگتا ہے کہ کرانتی لانے کا کام اس دیش کی سرکار نے کرنے کا کام کیا ہے مہدے چاہے کسان سمبان لیدھی کی بات ہو ہمارے پروو کے سدسوں کے دورہ اس بات کو اس ذکر کیا گیا وستوں میں چھے ہزار روپے ایک سال میں ایک کسان کے کھاتے میں جانا اور اس کی بھی سیما ختم اس کے پہلے تھا کہ کچھیں اس میں پابندی تھے کہ کچھیں اسطر بنائے گئے تھے لیکن تمام اسطر کو سماپس کر کر کے کہ جو کسان کھیتی کر رہا ہے جو کرسک ہے اس کے کھاتے میں چھے ہزار روپے جائیں گے مہدے چناؤ کے سمیے لوگ اس کا مکھول اڑا رہے تھے جب یہ یا یوجنا آئی تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پرتی دن جو رہے تھے کہ سترہ روپے لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اس کسان سے جا کر پوچھئے جس کے پاس ایک روپے نہیں ہے اور آج وہ دو ہجا روپے اگر کس طبار بھی آ رہا ہے مہدے تک تک سر والے تک سر سے ان کا کھتی کر رہے ہیں وہ خاد والے خاد بھی ان کو دے رہے ہیں چونکہ ان کو یہ دھیان میں ہے کہ نریندر موڈی کا دیا ہوا پیسہ کھاتے میں آئے گا اور یہ پیونہ کسان اس کو پیونٹ کر دے گا مہدے ہوا کسان اور کھتی کے معاملے میں یہ آگے برچلا آجے پسو پالن کے لیے الگ سے منطرالے بنا کر کے اور میں تو بے بہتہائی دوں گا پردھان منطری جی کو کہ ایک ایسے ہمارے ماننیت نیتا کو اس کا جمعاری بھی دیا جو راج میں بھی پسو کے چھتر میں جب جمعاری ملی تھی تو اس کو آگے برچل کر کام کرنے کا کام کیا تھا اور کئی ایک چیزوں پر پسو پالن بھی ہمیں لگتا ہے کرسکوں کے آئے کو دگنا کرنے میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اور چاہے اس میں مطس پالن ہو مرگی پالن ہو انہیں چیزوں کے مادیم سے اس کو کرنے کا کام جو پردھان منطری نے کیا ہے مہدے اس کا لاب آج لوگوں کا ملنا ہے سو سال وکاس منطرالے الگ سے کر کر کے مہدے نوجوانوں کے اسکل ڈیولپ کر کر کے ان کو روزگار سے جوڑنا آج وہ بہت سارے نوجوان جو روزگار کھوڑھنے کے نہیں روزگار دینے کے لائق بن گئے ہیں ان کو مدرہ لون کے ماتجم سے بینک سے رین مل رہے ہیں اور روزگار دینے کے لائق روزگار کھڑا کر رہے ہیں اور گاؤں کے کسان گاؤں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کا کام کر رہے ہیں مہدے یا آج لاب انکو ملدہ ہے میں بھی دھواں رہی چولے پر کھانا بناوں گا وہ ماتا بہن اور ان کے پریوار کے لوگ یہاں نہیں سوچے ہوں گے کہ میں بھی گرم گرم روٹی اور سبجی کھاؤں گا آج ان کے گھر تک یوچنا پہنچا کر کے اور مہدے پردھان مندل جنے مہدے ایک منٹ یہاں کام کرنے کا کام کیا مہدے آئی سمان بھارت آج یہ آنکرا ہے کہ پرتیور 6 کروڑ سے زیادے لوگ 6 کروڑ سے زیادے لوگ اے پی ایل سے بی پی ایل ہو جاتے سے چکت سا کے چھتر میں لیکن پانچ لاکھ روپیہ پرتیور پریوار دے کر کے اور ان کے چکت سا کا کام مہدے کرنے کا کام میں ماننی یہ پردھان مندل جنے کیا ہے مہدے ایسے کرالتیکاری بجٹ لانے کے لیے میں دیش کے پردھان مندل جنے کو دیش کے بیت مندل جنے کو اور دیش کے سرکار کو مہدے سے بڑھائی کرتا ہوں